موسیقی یا ایوہ الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الناس اتقو اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم معمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقط فازا فوزا عدیما ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا انتہائی اہم ترین پروگرام پیغام حجت الودا موقع اور محل کی مناسبت سے یہ موضوع آپ کی خدمت میں لیا جا رہا ہے انشاءاللہ کئی نششتوں میں ہم اس موضوع کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں جو آپ کی عملی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت سے جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے آئیے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بات کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اندر ہمارے لیے کیا اہم ترین نصیحتیں ہیں اسے ہم سن لیں ناظرین اگرام قدر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة النصر نازل ہوئی یہ سورة جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس سورة کے بین السطور سے یہ پیغام گویا مل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس دنیا کے اندر پائے تکمیل کو پہنچ گیا آپ کا مشن اپنے اختتام کو پہنچا اب آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے اس کی تسبیح بیان کیجئے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے یہ جو مفہوم ہے اس سورة کا اس مفہوم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورة سے آپ کی وفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یعنی آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اس سورة کے بارے میں جب صحابے کرام سے سوال کیا کہ سورة النصر کا مفہوم کیا ہے اس سورة سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے تو تمام صحابہ نے الگ الگ طرح کے جواب دیئے لیکن جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے اس سورة کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس سورة کے دریئے کیا پیغام دینا چاہتا ہے تو حیط عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا ہیا عجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورة سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کی وفات کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کام اس دنیا کے اندر پائے تکمیل کو پہنچا آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کر دی اب دعوت کا تبلیغ کا کام آپ کے پیچھے آپ کی امت کرے گی تو آپ کا کام اس دنیا کے اندر ختم ہوا یعنی آپ سفر آخرت کی تیاری کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورة نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ دعوت و تبلیغ سے کچھ ہٹ کر اپنی آخرت کی طرف عبادت کی طرف مبزول کر لی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کی دعوت آپ کی تبلیغ آپ کی محنت کس حد تک کامیاب ہوئی اور اس کے سمرات اور برکات کیا ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا اشارہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے حج کا اعلان چاروں طرف کر آیا قبائل کے اندر بستیوں کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں میں مقتہ کے لیے آزم سفر ہو رہا ہوں جن لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے اور اس اہم ترین عبادت کو انجام دینا ہے وہ مکہ کی طرف آزم سفر ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منادی کرا دی یہ اعلان کرا دیا اور آپ کے اس اعلان کو سن کر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یعنی جو تعداد اس وقت شمار کی گئی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار یہ دو تعداد بتلائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا میں اتنے لوگ جمع ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جمع غفیر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مکہ کی طرف روانہ ہو رہی تھی آپ نے دل حلیفہ سے اعرام بادھا اور اس کے بعد آپ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی تھے اور بہت سارے مسلمان آپ کے جلوے میں سفر کر رہے تھے مکہ میں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا سعے کیا اور پھر آٹھ جلہجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی دیگر مناسق اور ارکان ادا کیے یعنی منا کے اندر جو ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا تھا پھر عرفات گئے عرفات سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفا گئے اور اس طرح سے اپنے حج کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں شروع سے لے کر کہ آخر تک ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کا جذبہ عمل آپ کا تقوی انابت اللہ توحید اور خوف خدا خشیت الہی یہ تمام قیفیات اور یہ تمام محاسن اور خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اس حج کی اندر آپ کے عامال کے اندر نظر آتی ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو اور حج کی عامال کو آپ ایک طرف رکھیں اور پھر موجودہ دور میں آج مسلمان جو حج کر رہے ہیں یا حج کے جو عامال ادا کر رہے ہیں یا اس کے جو ارکان ادا کر رہے ہیں یعنی مسلمانوں کے حج کے پورے مندر نامے کو آپ سامنے رکھیں تو افسوس ہوتا ہے کہ حج جن خصوصیات کے لیے جن قیفیات کے لیے اور جن خوبیوں کے لیے جانا جاتا تھا وہ آج ہمارے حج سے مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں نہ خشیت نظر آتی ہے نہ انعبت اللہ نظر آتی ہے نہ تعلق باللہ نظر آتا ہے نہ خوف خدا نظر آتا ہے نہ اخلاص نظر آتا ہے نہ للہیت نظر آتی ہے آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج میں آپ کو یہی ساری چیزیں نظر آئیں گی اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے حج میں بھی یہی ساری چیزیں نظر آئیں گی لیکن کیا بات ہے کہ آج یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور حج مہد ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے حج مہد چند گھوکھلے آمال کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے حج کی جب شروعات ہوتی ہے وہیں غلط ہوتی ہے وہیں سے ریا اور نمود ہمارے حج کی اندر داخل ہو جاتا ہے ایک آدمی جسے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے اس کو حج اور عمرے کے عمل سے زیادہ اس کی تشریر کی فکر ہوتی ہے اس کی پبلشتی وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں حج کا وہ ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فون گھومانا شروع ہو جاتا ہے رشتے داروں کو دوست احباب کو متعلقین کو ہاں الحمدللہ فارم بھر دیا ہے اور دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے پھر جب فارم پاس ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں یعنی جب تک آدمی حج کے لیے روانہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہر مجلس میں ہر محفل میں اور ہر دوست اور احباب سے وہ اپنے حج کے بارے میں بتاتا ہوا نظر آتا ہے پوری دنیا کو خبر کر دیتا ہے پورے جہان کو بتا دیتا ہے بچے بچے کو اطلاع کر دیتا ہے اور یہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ آدمی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی دعوت بھی بعض لوگ کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور زیادہ تشریر کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پورا کافلہ لے کر کے ائرپورٹ تک جاتے ہیں تاکہ یہ بہت بڑی تعداد ہماری ائرپورٹ پر نظر آئے پتہ تو چلے کون صحاب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اتنا بڑا جو مجمع یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کس کے ساتھ ہیں کس کو چھوڑنے آئے ہوئے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے حج کی اور اس عدیم الشان عمل کی جو شروعات ہوتی ہے وہیں ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے حج کو اپنے عمرے کو لوگوں کو بتانا لوگوں کو اطلاع دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہیں ضرورت پڑی آپ نے بتا دیا وہ ایک الٹ چیز ہے غیر ارادی طور پر لیکن شوق سے رغبت سے بلا ضرورت کے بلا کسی عذر کے لوگوں کو بتانا یہ آخر کیا ہے یہ ریاہ ہی تو ہے یہ نمود ہی تو ہے اگر یہ ریاہ نمود نہیں ہے نمود کسے کہتے ہیں دکھاوا کسے کہتے ہیں اللہ رب العزت ایسے عمل کو جس کے اندر ذرہ برابر ریاہ و نمود کی آمیدش ہو گئی ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا اس کو برباد کر دیتا ہے چاہے آپ نے کتنے پیسے کیوں نہ خرچے کیے ہوں چاہے آپ نے کتنا مال اپنے اس عمل کو انجام دینے کے لیے دعو پر کیوں نہ لگایا ہو آپ بتائیے کہ آدمی لاکھوں روپیا خرچ کر کے حج کا عمرے کا یہ عمل انجام دیتا ہے اور پھر آدمی ریاہ کر کے دکھاوا کر کے اپنے پورے عمل کو برباد کر ڈالتا ہے اپنے لاکھوں کی رکم دعو پر لگا کر اس عمل کی سعادت حاصل کرنے کی اس کوشش کو اکارت کر بیٹھتا ہے یہ کتنا افسوسناک معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور و معروف عدیث ہے ان تین لوگوں کے بارے میں کہ اس میں جن لوگوں نے ریاہ و نموت کے لیے عمل کیا ایک صدقہ و خیرات کرنے والا اور ایک شہید اللہ رب العزت شہید سے کیا کہے گا شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا میں نے تیرے راستے میں دشمنوں سے قتال کیا میں اپنی جان قربان کر کے آیا اللہ رب العزت اسے کہے گا کہ تم نے اپنی جان قربان کی تم نے جو جہاد کیا وہ ریاہ کے لیے کیا دکھاوے کے لیے کیا اس لیے کیا کہ دنیا کو معلوم ہو کہ تم بہت بہادر ہو شجاہ ہو تمہاری نیت یہ تھی تمہارا جذبہ یہ تھا تم نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا وہ تو تم کو حاصل ہو گیا دنیا میں اب تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی قربان کیوی جان کو بھی پائے ہکارت سے ٹھکرا دے گا جو ریاہ کے لیے کیا گیا نمود کے لیے کیا گیا دکھاوے کے لیے کیا گیا جب جان کی قربانی ریاہ نمود کی بنیاد پر اللہ کو قبول نہیں ہے تو مال کی کیا حیثیت ہے مال جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاکھوں کی رقم خرچ کر کے جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ریاہ اور نمود کی وجہ سے برباد اور تباہ نہ ہو اور اسی طرح سے ایک مشاہدہ ہمارا یہ بھی ہے حج کرنے والوں کو ہم نے دیکھا اس طرح سے کہ بہت سارے لوگوں کے پیمنٹ رو کر کے بہت سارے لوگوں کے بقایا جات رو کر کے نوکروں کی پگار رو کر کے حج کرنے جاتے ہیں اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے اللہ نے آپ کو اس کام کا مقلف نہیں کیا ہے کہ جس کام کے کرنے کے لیے آپ دوسروں کو تکلیف میں ڈال دیں آدمی پیمنٹ لینے آیا آپ کہنے کے سنا ہے آپ نے کی حج کرنے جا رہا ہوں پھر بھی پیمنٹ لینے آگئے بھائی صبر کرو واپس آ کر کے ہم دیں گے نا کہاں بھا کے جائیں گے نوکر بیچارہ آیا اپنی پگار لینے کے لیے آدمی کہتا ہے کیا تم بھی پگار مانگ رہے ہو تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں دعا کرو خوشی خوشی خیر و آفیت سے آ جاؤں تمہارا پیسہ آ کے دے دوں گا لوگوں کی پیمنٹ رو کر کے لوگوں کے پگار رو کر کے لوگوں کے بقایا جہات رو کر کے تکلیف میں ڈال کر کے آدمی حج کرنے جاتا ہے اور پھر حج کر کے جب واپس آتا ہے نوکر پگار لینے آیا ہے تو اس کو خجور اور زمزم آدمی دے رہا ہے کھاؤ پیو ابھی بھی آیا ہو بھی دھندہ پانی تجارت ہے ابھی دیکھتا ہوں پھر کرتا ہوں تمہارا کام یہ افسوسناک معاملہ ہے اللہ علیہ ناس جلویت من استطاع علیہ سبیلہ کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اور وہ کرے جس کو استطاعت ہو جس کو استطاعت نہیں ہے وہ لوگوں کے پیمنٹ رو کر کے لوگوں کے بقایا جہات رو کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر کے حج کرنے نہ جائے یہ تعلیم ہے اور یہ ہدایت ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کا حج یا آپ کا عمرہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حج سے عمرے سے ایک مومن کی زندگی کے اندر نکھار آنا چاہیے ایک مومن کے عمل و کردار کے اندر پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے بہتری آنی چاہیے لیکن حج کے بعد کا جو منظرنامہ ہوتا ہے آدمی حج کر کے جب واپس آتا ہے تو کچھ دنوں تک تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں لیکن پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ہمارے بھائی حج اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ حج کر کے آؤں گا تو پھر روزہ نماز نہیں کروں گا عبادت نہیں کروں گا تلاوت نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ اپنے حج کے عمل کو اور اپنے حج کی عبادت کو استطاعت رکھنے کے باوجود ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ حج کر کے آؤں گا تو وہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں وہ جو اُٹھے سیدھے میں دھندے کر رہا ہوں وہ بھی کرتا رہوں گا تو لوگ تو تانا دیں گے لوگ تو تنخید کریں گے اس لیے ابھی نہیں کرتا ہوں کتنے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود اس لیے حج نہیں کرتے کہ ان کو حج کے بعد اچھی زندگی گدارنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم روزہ نواز کی پابندی نہیں کر پائیں گے اور اسی طرح سے ہم حج کے بعد ایک اچھا نیک اور صالح انسان بڑھ کر کے نہیں رہ پائیں گے اس لیے وہ حج نہیں کرتے آپ تصور کیجئے کہ کوئی شخص اگر اس لیے اپنے حج کو روک کے رکھتا ہے اپنے عمرے کو روک کے رکھتا ہے حج نہیں کرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ افسوسناک معاملہ ہے کہ وہ ایک فرد سے استطاعت رکھنے کے باوجود رہ گیا اور اس کی سزا اس کو ملے گی حیث عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے تھے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں سروے کروں اور جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر جزیاں اور ٹیکس لگا دوں یعنی میں ان کو مسلمانوں میں شمار کروں ہی نہ یہ حیث عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تو حج ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دے جو انسان کی سوچ کو بدل دے جو انسان کی اخلاق کو بدل دے جو انسان کی طرز فکر کو بدل دے اس کی صبح و شام کو بدل دے جو انسان کے ایمان کے اندر اضافہ کر دے حج وہ عمل ہے لیکن حج کے بعد اگر آدمی اسی پرانی دھگر پر چل رہا ہے اسی پرانے روش پر اگر قائم ہے یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب حج کر کے آئے اور حج کرنے کے بعد ایک بار ان کو کسی غلط کام میں رگے ہاتھ آدمی نے پکڑ لیا کہاں آپ شرم کیجئے آپ نے حج کیا ہوا ہے آپ اتنی عدیم الشان عبادت اور عمل سے آپ فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر دے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہوا ٹھیک ہے غلطی کر لیا پھر جا کر کے حج کر لوں گا اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے یہ افسوس کا مقام ہے تو حج کے بعد ایک مسلمان کا جو عمل ہونا چاہیے ایک مسلمان کا جو کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا جو اخلاق ہونا چاہیے وہ مثالی ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دے کر کے سبق حاصل کریں اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہو حوصلہ پیدا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا اور اس حج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آپ نے دیا تھا کئی خطبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے گئے ہیں وہ خطبہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دستور حیات ہے ذابطہ حیات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بڑی معنویت ہے اس کے اندر اس خطبے کے اندر بہت زیادہ نصیحتیں ہیں اور آج اقوام متحدہ کا جو حقوق انسانی کا جو کمیشن ہے اور اس کا جو چارٹر ہے اس چارٹر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الودا کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے آپ نے اس خطبے کے اندر سماج اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو آپ نے کوٹ کیا ہے اور اس کے تعلق سے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں بڑا جامع خطبہ ہے اس کے اندر ترغیب عمل بھی ہے اس کے اندر انکار منکر بھی ہے اس کے اندر برائیوں سے تنفیر بھی ہے تحضیر بھی ہے تمام چیزیں آپ کو اس خطبے کے اندر ملیں گی اور اسی خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ خطبہ اسلاح معاشرہ کا بھی پیغام دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبت حجت الودا تھا یہ اسلاح معاشرہ کا بھی پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی سماج اور معاشرے کی اسلاح کا جذبہ لے کر کے زندگی گذارنا چاہیے اور جہاں کہیں اسے قابل اسلاح چیز نظر آئے وہاں وہ اپنے فرض کو ادا کرے اپنی ذمہ داری کو نبھائے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سماج کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اسلاح کے عمل کو اسلاح کے کام کو کرتا رہے اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تم کو بھلائی کی تعلیم دینے اور برائی سے روکنے کے کام پر معمور کیا گیا ہے تم کو اس کے لئے نکال دیا گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوضا تھا یہ اسلاح معاشرہ کا ایک بہترین پیغام اپنے اندر ہمارے لئے رکھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد جتنے بھی جنگیں تھیں لڑائیاں تھیں آپس کے اندر خون کی بنیاد پر قتل کی بنیاد پر ان جنگوں کا اب خاتمہ کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں میرے خاندان کے عامر ابن ربیعہ کا جو قتل کیا گیا تھا ان کا خون معاف کرتا ہوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے لوگوں کے سود تھے سارے سود ختم کیے جاتے ہیں اور میرے چچا حیط عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا سود میں پہلے معاف کرتا ہوں ختم کرتا ہوں جن کا ان کے اوپر سود ہوگا اس کو ادا نہیں کرنا ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان کو اگر وہ اصلاح کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اصلاح کا کام اپنے ذات سے شروع کرنا چاہئے اللہ کے نبی نے کہا میں سب سے پہلے اس خون کو ختم کرتا ہوں سود کو ختم کرتا ہوں اس سلسلے کو یہیں پر میں فنا کر دیتا ہوں تو ہر مسلمان کو اصلاح کا کام تذکیر کا کام اپنے نفس سے شروع کرنا چاہئے جب آدمی اپنے نفس سے اصلاح کا کام شروع کرے گا تذکیر کا کام شروع کرے گا صدہار کی تحریک لے کر کے جب چلے گا تو وہ زیادہ کامیاب ہوگا اور اس کی اصلاح اور اس کے تذکیر کا اثر سماج اور معاشرے پر نظر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجت الودا کے اور کیا پیغامات ہیں انشاءاللہ ورحمان اگلی ملاقات میں آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الودا کے پیغامات کو عملی جامع پہنانے کی توفیق دا فرمائے اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دا فرمائے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اور زندگی کے ہدایات اور رہنمائیوں کو اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اپلائے کرنے کی اپنانے کی توفیق دا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں